موسیقی وزر دفاع راجنات سنگھ نے کرگل لڈاک سمیت ملک کی مختلف حصو میں چھ سو ستر کروڑ کے پروجیکٹ ڈکا کیا افتتاح ایل جی لڈاک ایگزیکیٹی کانسلر کرگل سمیت دیگر افسران نے تقریب میں کی شرکت اکچمل کرگل میں بیج بی کی جانب سے تقریب کا انقاد بیمبر پارلمنٹر لڈاک نے تقریب میں مہمانی خصوصی کی طور کی شرکت کئی لوگوں نے پارٹی میں کی شروع باگبانی مہمان کی جانب سے لے میں کسانوں کے لئے تربیتی پروگرام کا انقاد کسانوں کو سرکاری سکیموں کے بارے میں دیگری جان کا انقاد ادب ناظرین گلستانیوز دیکھ رہے ہیں آپ لڈاک سپیشل کے ساتھ میں ہوں ذکرلولا بی وزر دفاع راجنات سنگھ نے آج لڈاک کرگل سمیت ملک کے مختلف حصو میں چھ سو ستر کروڑ کے پروجیکٹو کا ورچولی افتتاح کیا جس میں بی آروں کی طرف سے بنائے گئی چھ سڑکو پر انتیس پول بھی شامل ہیں کرگل اداکس افڈوجن دراس میں بھی مار پوچو پول کا بھی افتتاح کیا گیا جس میں الائی ایڈی سی کرگل ڈاکٹر محمد جعفرہ خون آرمی کے برگیڈیر کاؤنسلر دراس اور ایس ڈی ایم دراس سمیت مقام احدار موجود تھے اس موقع پر انہوں نے وزر دفاع راجنات سنگھ کا شکریہ ادا کیا میری حضرات کا سب سے پہلے تو میں آج اس اوسرق پہ خاص کر ہمارے دراس کے ہمارے لڈاک کے لوگوں کے اور سے شب شب کامنائے دیتے ہیں بتائی دیتے ہیں کہ بیاروں کی وجہ سے آج یہ ممکن ہو گیا ہم جانتے ہیں کہ بیاروں لڈاک سیعتر کے اندر کس طرح کے کام کرتی ہے اور کس طرح کی چلینج فیز کرتی ہے خاص کر دراس جنسے سرطرین علاقے میں جو بیاروں کی وجہ سے یہ پاسیبلٹی ہو گئی کہ ہمارا لڈاک یو ٹی لڈاک جو ہے وہ یو ٹی کشمیر کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا جو ہے اس میں جو ہے ہمارے بیاروں کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے تو میں آج اس کے اس اوسر پہ بیاروں کو اپنے پبلک کی اور سے لڈاک کے اور سے دراس کے پبلک کے اور عام کی اور سے بہت 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 آئی دیتا ہوں بہت بہت شکوامنے دیتا ہوں سر جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بریج ہے اگر ہم بات کریں بریج کی تو خاص کا دراز کی یہ جیو سٹریٹیسک پوائنٹ آو ویو سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے چاہے آپ کارگل کو سنگر سے یا انڈیا سے کنیک کرتے ہیں اس کو آپ کی طرح دیکھتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں جس طرح کے کافی گاؤں ہیں جہاں میں کام کرنے کے ضرورت ہے اس کو آپ کی طرح دیکھتے ہیں جی میں ہی کہوں گا کی بیاروں کی بیاروں کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ جنہیں بھی آج پورے ہندوستان کو کنیک کر میں جو روڈز کا جال بچھا رہی ہے ہمارے بیاروں ہمارے بریج جو آج مرپچو بریج کا جو اکچمل کرگل میں آج بیج پی کی طرف سے ایک تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں ممبر پارلمنٹ اللہ داکھ اور بیج پی ورکرز کی خاصتہ ادارت نے شرکت کی اس موقع پر کئی لوگوں نے بیج پی پارٹی میں شمولت اختیار کی اور ممبر پارلمنٹ کی جانب سے ان کا پارٹی میں شاندار استقبال کیا گیا اگزگیٹیو کانسلر ایڈکیشن الی ایج ڈی سی کرگل زاکر حسین نے آج کرگل بلا کا دورہ کیا اور مختلف ہائی سکولو اور ہائی سکنڈری سکولو میں موسم سرما کی کلاسوں کے کام مقاج کا انہوں نے اجائزہ لیا کانسلر چلے سم کمکو حلقائی الطاف حسین چیف ایڈکیشن آفسر کرگل زونل ایڈکیشن آفسر کرگل اور مطلقہ افسران دورہ کے دوران ایڈکیوٹی کانسلر کے ہمراہ موجود تھے دورہ کے دوران ایڈکیوٹی کانسلر نے حکومت کے دن کی سرمایے کلاسوں کا معاینہ کیا ہائی سکول کاکسر اور گورنمنٹ ایچ اس چنی گاؤنڈ میں انہیں نے طلبہ اور عملہ کے ارکان سے کلاسوں کے کام اور سہلیت کے بارے میں ان سے بات چیت کی گورنمنٹ میں ہائیڈ مانسٹر ایچ اس کاکسر نے بتایا کہ سی بی ایس ای کی طرز کی مطابق نئی امارت کی تعمیر کی منظوری دی گئی ہے ایڈکیوٹی کانسل نے ہائیڈ مانسٹر کو ہدای دی کہ وہ فوری طور پر نئی منظور شدہ امارت کی تعمیر کے لئے سرکاری ارازی کی الارٹمنٹ کے لئے محکمہ ریونیو سے رجوع کریں کمیشنر سیکرٹری ہائر ایڈکیشن پادمہ اگمو نے یوٹی لداخ میں پینشن سکیمو اور ہنرمندی مراکز کے بارے میں بتایا پریس کانفرس کے دوران پادمہ اگمو کمیشنر سیکرٹری نے یوٹی لداخ میں سکل سینٹر اور پینشن سکیمو کے فائد پر انہوں نے روشنی ڈالی کیا کچھ کہا انہوں نے آئے سنتے ہیں انہوں نے ڈائریکشنز یہ آئے کی ویکلی پریس بریفنگ سو اور ہم میڈیا کے ساتھ انٹریک کرتے رہے تاکہ آپ لوگ کو اپڈیٹ ملے سو اس ویک میں آپ لوگ کو اپڈیٹ دینا چاہوں گی about the initiative جو ہم لوگوں نے technical education skill development mission نے start کیا ہے in collaboration with higher education department it is the establishment of skill centers august میں ہم لوگوں نے آپ کو تبھی بریف کیا تھا کہ ہم colleges میں skill centers کھولنا چاہ رہے ہیں idea یہ ہے کہ national education policy کے انہوں نے skills کا بہت بڑا فوکس ہے اور ہم چاہ رہے ہیں college میں جو ہمارے بچے ہو جو بھی اپنا bachelors graduation کریں اس کے ساتھ ساتھ skill کے بھی کچھ they should learn some skills as well اسی لئے پچھلے سال ہم لوگوں نے پورا کوشش کیا تھا کہ sector skill council کے ساتھ ہمارا collaboration رہے and I am very happy to say کہ پہلا batch جو ہمارے students کا ہے 689 students چار colleges سے انہوں نے پہلا اپنا batch first semester میں skill کا پہلا کورس کپلیٹ کیا ہے ہم لوگوں نے پندرہ skill center established کیا ہے across 4 colleges اور اس کالج میں ہم لوگ نے GDC کارگیل کا جو سانگو کامپس ہے that is also included around 10 different skills ہے جس میں graphic designing ہے pickle making ہے beauty therapist ہے yoga instructor ہے so ان سب بچوں نے بہت interest دکھایا national education policy کے انڈر ان سب سارے students کو جو بھی skill course complete کرتے ہیں ان کو ایک skill course کے لیے 3 credit points ملتے ہیں تو آگے سے ہم expect کریں گے کہ ہر سال ہر semester میں بچے skill courses لے credits earn کریں اور جو certificate ان کو ملے گا skill courses پہ that will be recognized across the country اور ایک اور خوشی کی بات ہے کہ GTC کارگیل کا جو skill center ہے انہوں نے winters میں یہ non-students کے لیے بھی یہ skill center کھولا ہے اور اس میں around 47 بچوں نے register کیا ہے 27 for graphic designing and around 26 for hand embroidery so یہ short term training جو ہے باغبانی محکمے کے جانب سے آج لے گیا ہارٹیکلچر گارڈن اینگلنگ مینگ باغبانی کے مربوط ترقی کے لیے مرکزی سپانسر شدہ سکھی مشن کے تحت گاؤں کی کسانوں کے لیے ایک روزہ تربیتی پروگرام کے نقاط کیا گیا تربیتی پروگرام میں پچاس سے زائد کسانوں اور باغبانی نے حصہ لیا ظلہ باغبانی افسر لے کنزنگ وانگ مو اور ڈاکٹر سنم دعویٰ نے باغبانی کی مختلف سکھیموں کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن دی جو کاشتکار برادری کی زندگی کو بہتر بنانے کے واحد مقصد کے ساتھ پوری ظلے میں نافذ کی جارہی ہے باغبانی کا سامان بھی تخصیم کیا انہیں کسانوں پر زور دیا کہ وہ ریائیتی نرخو پر فرام کی جانی والی اشیاء کا مناسب استعمال کرے ساتھی ساتھ کسانوں پر کسانوں کو کہا گیا کہ وہ سکیموں کا بھی فائدہ اٹھائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع کما سکی چلی اللہ داک سپیشل کے ساتھ اتنا ہی ہے اپنے میں ازبان ذو اللہ کو دیجئے اجازت دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے گلستان موسیقی